احتساب کا نعرہ اٹھس نئے پاکستان میں پرانا کلچر جاری ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں چوہان ڈیویلپرز نے الڈی اے کورین کی دھجیاں بکھیر دی اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ترکیاتی کام شروع کر دیا کورین کے برعکس اشتہاری مہم چلا دی ذابطے کے خلاف سائٹ آفیس قائم فلورس کی خرید و فروغ شروع منظوری کے بغیر ڈیویلپمنٹ بارہ سے زائد مشینے کان کر رہی ہیں چوہان ڈیویلپرز پی ٹی آئی کے ایم پی اے نظیر چوہان کی ملکیت ہے سیاسی اسرو رسوک کیا کے ایل ڈی اے بے باست کاربائیٹ سے گریزہ مشروع پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترکیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی ایل ڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائف پر دی جاتی ہے چیف میٹروپولٹن پلانر ڈریم ہاؤسنگ تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکنے سملی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں ایل ڈی اے پرائیوٹ سکیم رولز دوہزہ چودہ کی خلاف برزی ڈریم ہاؤسنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان دیولپرز ہاؤسنگ سکیم کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے محکمہ مال کا انوزی بھی نہ لیا گیا ڈیریکٹر میٹروپولٹن پلاننگ محمد مزمبل نے تصدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی ایل ڈی اکال آہو نیوز کی خبر پر نوٹیس چیف میٹروپولٹن پلانر کو غیر قانونی اقدامات کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی آمدن سے زائد احساسیں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز دس اکتوبر کو نیب لاہور آفیس میں طلب سلمان شہباز کو دس اکتوبر کو صبح دس بجے اپنے احساسوں سے متعلق دستا وزا ساتھ لانت کی ہدایت نیب لاہور کی تین رکھنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیب کا سوال کمپنیز موڈل صوبے میں گوڈ گورننس کے فروغ کے لیے بنائی گئی شہباز کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سستی چھت پر اہم کرنا تھا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں بے قائدیوں کا پتہ چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف نئے پاکستان کا باتہ کرنے والے کا فروڈ پکڑا کیا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا کیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وسیر آسم بنے کہ ہر چیز مہنگی کرتے ہیں این اے ایک سو اکتیس سے لیگی امیدوار خورت ساد رفیقہ وارٹل میں جلسے سے کھٹا کہتے ہیں انتہا پسندی پر کامو پانے اور گربت ختم کرنے کے بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئے بدداری کا الزام دو سابق وزرائی آزم نواز شریف اور شاہد خاکہ نوازی لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائی لارڈ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بلایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نصیر بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفا کی کابینہ نے متنازہ انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کارروائی کی جسٹس مسو جانگیر کا استفسار پل بینچ نے آٹارنی جنرل کو نوٹس زاری کر دیئے وفا کی حکومت سے جواب طلب سرل المیڈا کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری واپس نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہد خاکہ نباسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کیس کی سماد 22 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا کمرائے عدالت نے رشت کی وجہ سے بس نظمی نواز شریف روز ٹرم تک نہ پہن سکے نواز شریف روز ٹرم پر آنے کی زہمت نہ کرے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے جسٹس مزاہر علی اکپر نکوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاصلی لگوا دی کمرائے عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رنس میں پھنس گئے دھک کم پیل میں کمرائے عدالت میں علماتیوں کے شیشے باہر گملے ٹھوٹ گئے وکلا نواز شریف کے ساتھ سلسیاں بناتے رہے نیب والے لٹھے رہے ہیں ان سے جانبدار ادارہ اور کوئی نہیں احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے کارپ لوگ عمران خان کے ارکرد ہیں سینئر سیاستدان جعوید ہاشمی کی میڈیا سے گفتگو عدالت کے دروازے پر روکنے پر جعوید ہاشمی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے تخرار ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیٹ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں لیگی سینیٹر آصف کرمانی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں قابل مضمت ہیں پرویز ملک کی عدالت کے باہر گفتگو باقیر کسی ثبوت اور مفروض اوپر شہباد شریف کی گرفتاری پارٹلیمنٹ کی توہین کے مترادف ہے قومی اور پنجاب اسم میں اجلاس کے ریکوزیشن بھیجوائے چاہ چکے ہیں اجلاس نہ بولائے گئے تو اپوزیشن دونوں عوام کے باہر اتجاج کرے گی مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کی مورال جاہم میں میڈیا سے گفتگو رانہ سراولہ کہتے ہیں الزام کان اپنے دائے بائیں دیکھیں اس کو ڈاکو اور چوڑ نظر آ جائیں گے مشاہد اللہ بولے ذرہ مباطلہ کے زخائر میں کمی کیوں ہو گئی گیس کیوں مہنگی کی گئی عمران خان کو جواب دینا ہوگا ذرائے کے مطابق اجلاف میں مسلم لیگ نون کے راہنماؤں کی اکثریت نے نیاب کے اقدام کے خلاف احتجاج کی رائے دے دی یونیورسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیاب نے سابق بائیس چانسٹر سمیت چھ اہدداروں کو گرفتار کر لیا ملزموں نے فیسوں کی مد میں کروڑوں روپے لینے کے باوجود طلبہ کو ڈگریاں جاری نہ کی نیاب لاہور نے طلبہ کے مستقبل کو محفوظ بنانے اور متوادل حل کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی پنجاب ورکرز ویل فیر بوٹ میں کروڑوں روپے کی مبہینہ بھی سابقیوں کا معاملہ پنجاب ورکرز ویل فیر بوٹ نے پانچ برس کا جزبے ریکارڈ ناپ میں جمع کروا دیا بور سنتی کارکنوں اور مزدوروں کے لیے لیبر کالونیا بناتا بیواؤں اور غریب خاندان کی لڑکیوں کی شادی کے لیے فنڈز جاری کرتا ہے پنجاب حکومت کی کے فائد شعاری مہم وزیرالہ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ میں سوابدیدی فنڈ ختم سابق دور حکومت کی روایت کے برعکس مکمل بجٹ سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں بلاغ ایلوکیشن بھی ختم کر دی گئی سوائی محکموں کو بجٹ استعمال کرنے کے مکمل اختیارات تفویس پولیس اصلاحات بارے حکومت پنجاب کا بڑا اتدام پولیس اصلاحات کا اثر نوچائزہ لینے اور عرقین پارکلیمنٹ کی رائے کو شامل کرنے کا فیصلہ پولیس اصلاحات مرکتب کرنے اور عرقین پارکلیمنٹ کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے ذاتی رہائش کا زمان پارک کے لیے ڈبل سورس بجلی لینے سے انکار کر دیا تار اور ٹرانسفارمر اتار لیں وزیراعظم کا لیسکو حکام کو جواب عمران خان نے کہا وہ سہولت نہیں چاہیے جو عوام کو حاصل نہیں وزیراعظم عثمان بزداد کی زیرستدارت آلہ استطاقہ کا اجلاس پنجاب حکومت کا غیر تراکیاتی اخراجات کم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کہتے ہیں وسائل میں اضافے کے لیے حقیقا پسندانہ اہداف مقرر کیے جائیں گے ہر سطح پر بجھت کفائیت شاری اور صادقی کو فروق دیا جائے گا مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یک زبان میر لاہور کی زیرستدارت بلدیاتی کنونچن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے کھٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا راستہ روکیں گے صوبے بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پرم احتجاج کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے میر لاہور مبشر جابید میشن خلین لاہور قبضہ مافیا اور تجاوزاک کے خلاف فرینڈ آپریشن کا دو روز بعد دوبارہ آغاز آپریشن میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی زلائی انتظامیاں لٹیے کی ٹیموں نے کے بلوک جہورٹان سے تیرہ کمرشل بلوک باقزار کروا لیے وزیرعالہ کے ہدایت پر آپریشن بلا کا فریق چاری رہے گا ڈی جی لٹیے آمنہ امران خان کی میڈیا سے گفتگو سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ڈالفین اور پیرو فورس کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم سرکاری فون کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی چیکنگ میں مشکلات انٹرنیٹ کی سہولت ادم ادائگی کے باعث موت تل ہوئی ڈی آئی جی آپریشنز کا لاہور نیوز کی خبر کا نوٹس ڈالفین اور پیرو فورس کو انٹرنیٹ پوری دینے کا حکم پیٹ موٹا ہونے کی بنا پر ریسکیو ایلکاک کی برطرفی کا موامیاں لاہور ہائیڈ کوٹ نے ریسکیو ایلکاک کو دیا گیا شوکاز نوٹس موعت تل کر دیا عدالت کا ڈی جی ریسکیو کو ڈس اکٹوبر کو جواب جواب کرانے کا حق ہوں ڈی جی ریسکیو نے پیٹ موٹا ہونے کی بنیاب پر ایلکاک محمد پزل کریم کو برطرفی کا شوکاز نوٹ ڈزاری کیا تھا صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اور صوبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا سمن آباد ہسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی گائنی بارڈ سمیت مختلف شوقوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج مولجے کے متعلق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہسپتال انتظامیہ کو خالی نشستوں پر بھرتیاں کرنے کا حکم غزائی کلت کے باعث بچوں کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے شرائی حکم ہے کہ کم سے کم دو سال تک ماں بچے کو دھونٹ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غزہ ہے بچے کو بوتر لگا دی جائے تو وہ ماں کا دھونٹ ہی پیتا صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلیٹنس ہوتیل میں میڈیا سے گفتگو جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منچہ بم کو زمین نکل گئی یا اسمان کھا گیا کئی روز بعد بھی پولیس منچہ بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منچہ بم اور اس کے بچوں کا نام ایسیل میں ڈالا گیا ہے اہم ٹاسک کے لیے خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر کی منچہ بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہیدار عالمی شہرت یافتہ استاد راہت پتی علی خان کی پنجاب سیپ سیٹیز آثورٹی آہر چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا راہت پتی علی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوبہ کہیں نہیں دیکھا اب سرم کو اپنے مشہور گیت سنائے سیپ سیٹی ریڈیو ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکس پر لائف پروگرام میں بھی شر کر محکمہ اکسائز پنجاب کا سالانہ ٹیکس حدف چالیس عرب روپے مقرر گزشتہ سال محکمہ اکسائز کا سالانہ حدف اٹھائیس عرب روپے تھا حکومت نے پراپٹی ٹیکس میں ریایت ختم کر دی ٹیکس ادائیگی کی آخری تاریخ اکتیس دسمبر مقرر کر دی گئے ایوان اکبار میں ناشنل یونیورسٹی آف مورٹن لانگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کانوکیشن تین سو تین پارگل تحصیل طالبہ اور طالبہ کو اسنات اور دس کو گولڈ مارنس سے نوازا کیا اور پی سی بی کے سی او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھ سنگین اقزامات میک مینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسوں صفیت برکی روڈ پر فارم ہاؤس بنانے کا اقزام موسیقی